خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتحاق احمد آج میں ایک سپیشل ویڈیو کر رہا ہوں سرسید احمد خان کے اوپر ویسے تو جب میں نے فریڈم مومنٹ پہ یہ سیریز شروع کی ہے تو ان کا ذکر ہو چکا ہے اور میں نے اپنی اسیسمنٹ بھی دے دی ہے لیکن بہت سے لوگوں نے انسسٹ کی ہے خاص طور پر سٹوڈنٹس نے کیونکہ اب کئی قسم کے ویڈیو آ رہے ہیں اور لوگ کئی پوزیشنز دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر آپ ایک سرسید پہ جو اپنی پوزیشن ہے نا وہ آپ پیش کریں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ how you look and you assess his role in history تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات ہے کیونکہ سرسید اپنے دور کے ایک بہت بڑے figure تو ہوئے ہیں ان سے disagree کرتے ہوئے بھی آدمی جو ان کی contribution ہے اس کا پورا ذکر ہونا چاہیے میں نے کبھی کسی کے contribution کو deny نہیں کیا نہ اس کی جو political positions ہیں جسے میں agree نہیں کرتا ان کو میں نے کبھی یعنی ان پہ میں نے تنقید بھی کی ہے so i approach things in terms of how what people have done and said یہ ہی ہونا چاہیے ایک true assessment سرسید جیسے آپ جانتے ہیں ان کی پدائش ہوئی 1817 میں اور ان کی death ہوئی 1898 میں تو یہ 19th century کے ایک بہت بڑے figure ہیں مسلمانوں میں جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ مسلمانوں کی جو ہے نا اشرافیہ وہ لوگ جو اپنے اباؤ اجداد کو ہندوستان سے باہر آنے والوں سے associate کرتے تھے ان میں belong کرتے تھے اور ان کا خاندان افغانستان سے shift ہوا تھا ان کی تعلیم basically اہل سنت کی جو ہے نا سوچ میں ہوئی یہ شیعہ نہیں تھے سنی تھے اور نقش بندی order جو ہے مسلمان صوفیوں کا نقش بندی جو ہیں وہ سب سے زیادہ شریعہ کے قریب ہیں جیسے کہ کئی صوفی orders جو ہیں وہ خاصے liberal ہیں اس معاملے میں لیکن جو نقش بندی ہیں مجدد الافثانی اور اس کے بعد میرے خیال سے شاہ ولی اللہ بھی نقش بندی order سے ہی but i am not sure definitely مجدد الافثانی was belong to the نقش بندی order اور افغانستان میں اس کا بہت زور تھا ہاں جی central ایشیا سے اور ان کی training شروع میں اسلامی scholar کی طرح ہوئی اور شروع میں انہوں نے لکھا بھی as a as a you know traditional muslim scholar جو ان کی تصانیف ہیں کہا جاتا ہے کہ جب غالب was visiting calcutta کیونکہ ان کی جو ہے نا وہ پینشن اسے انگریزوں نے روک لیا تھا تو وہ وہاں گئے تھے اپنی پینشن کا ذکر کرنے کے لیے اور اس کو بحال کرنے کے لیے تو وہاں سے انہوں نے خط لکا سر سید کو کہ تم کیا پرانی باتیں کر رہے ہو آ کے تو دیکھو انگریزوں نے ایک نئی دنیا بنائی ہے یہاں پہ اور اس میں public parks انگریزوں نے بنائی تھی شاید لائبریز بنی تھی colleges بننے شروع ہو گئے تھے and you know غالب سے زیادہ intellectually alert آدمی تو کامی تھے تو انہوں نے سر سید کو impress کیا اور سر سید یقیناً ایک educationist کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ ان کی contribution بہت positive ہے لیکن اس سے پہلے let me come to the problematic parts of سر سید اب بات یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستونجہ کا جو ایک اسے کہا جاتا ہے war of independence انگریز اسے سپوئی میوٹنی کہتے ہیں میں اکثر اسے کہتا ہوں the uprising of 1847 اس کی وجہ ہے کہ اس کے اندر جو انگلیش اسٹ انڈیا company کے سپاہی تھے نا ہندو مسلمان انہوں نے بغاوت کر دی تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انگریز جو ہیں وہ ان کی traditions کو violate کرتے ہیں ان کو insult کرتے ہیں how much was this too how much not a lot has been written تو میں اس details میں نہیں جاؤں گا لیکن وہ بغاوت ہوئی اور جو باغی ہیں انہوں نے بہادر شاہ زفر کو اپنا emperor قرار دیا کہا ہم east india company کو نہیں مانتے اور یہ کہنے والے ہندو اور مسلمان دونوں تھے لیکن انہوں نے جب بغاوت کی تو انگریزوں کے اوپر جب پہلے حملے انہوں نے کیے تو بڑے بے دردی سے انگریزوں کے خاندانوں پہ ظلم بھی انہوں نے کیا بچے مار دیئے عورتیں مار دیئے یہ بالکل درست ہے سر سید اور کچھ لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب سے انگریزوں نے فوج لے کے ایٹین ففٹی سیون کی اس پاپلر اپرائزنگ کو کرش کیا اس میں مسلمانوں نے بھی حصہ لیا سکھوں نے بھی لیا پنجاب کے ہندووں نے بھی لیا اور کئی سٹیٹس جو ہیں وہ نیوٹرل رہیں ہیدر آباد نے کوئی اس میں حصہ نہیں لیا کچھ سٹیٹس کے رولرز نے اس میں حصہ بھی لیا کیونکہ ڈاکٹرن آف لیپس انگریزوں نے انکلوڈ کیا تھا کہ جن رولرز پرنسلی رولرز کے پاس اپنی اولاد نہیں ہیں وہ ان کی جو سٹیٹس ہیں وہ دے ویل لیپس تو دے بریٹیش بکاوز دے بریٹیش ورد پیرماؤنٹ پاور تو وہ بھی لوگ ڈسگھنٹل تھے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مغلوں کا جو ایک دور تھا مسلمانوں کی پاور تھی وہ انگریزوں کے آنے کے بعد ختم ہو گئی ہے تو شاہ ولی اللہ کے بیٹے جو ہیں شاہ اسماعیل اور شاہ عبدالعزیز اور یہ باقی وہ بھی اس میں تھے اور روحیل کنڈ سے بھی لوگوں نے اس میں حصہ لیا لہذا one can say sporadic participation ہوئی اس کو سرسید نے he was a lower level employee in the east india company شاہد lower level پہ وہ جو ہوتا ہے نا civil judge یا judge some sort of judge کا رول بھی تھا but at the lower level انگریز اس زمانے میں ہندوستانیوں کو مسلمان ہو ہندو ہو کوئی اور ہو superior office نہیں تھے دیتے تو سرسید نے بہت لوگوں کی انگریزوں کی جان بچائی اور انگریزوں نے پھر ان کو نوازہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے بعد سرسید کی ایک کتاب ہے ایٹین ففٹی ایٹ میں اسباب بغاوت ہند the causes of the سپوئے میوٹنی یہ آپ کو انٹرنیٹ سے you can download it اردو version بھی ہے اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے جو میری جنہ والی کتاب ہے اس کے اندر میں نے اس کتاب کو download کر کے تو وہاں سے reference بھی دیا ہے اس کے اندر سرسید نے جو وجوہات بتائیں بغاوت کی وہ یہ تھی کہ انگلیش ایس انڈیا کمپنی نے لوگوں کی مذہبی cultural جو روایات ہیں ان کو بہت oppose کی ہے اور مسلمانوں پہ انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ یہ لڑکیوں کے سکول کھول کے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے کیونکہ مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس قسم کے سکولوں میں اپنی بیٹیوں کو بھیجیں پردے میں رہنے والی لڑکی ہیں یہ بات ہے اور اس کے بعد پہلے تو انہوں نے انگریزوں کی جو غلطی ہیں نا according to him وہ mention کی کہ یہ یہ وجوہات ہیں سب سے بڑی جو وجوہات انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ آپ نے دو قوموں کو two nations ہندوز اور مسلم ان دونوں کو جو آپ کی فوج ہے اس کے اندر ایک ہی یونٹ میں رکھا ہے جب آپ ایک ہی یونٹ میں رکھتے ہیں اور وہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں تو ان میں بھائی چارہ دوستی پیار ہو جاتا ہے اور وہ جو ان کی روایتی you know جو ایک traditional antagonism ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک rivalry کہہ لیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک enmity کہہ لیں I mean you can use any word you want to یعنی ہندو اور مسلمانوں میں جو differences ہیں نا ان اس کو آپ نے ختم کر دیا کیونکہ جب لوگ ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں اور ایک ہی جگہ پھر کھانا بھی بناتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور رہتے ہیں تو ان میں دوستی ہو جاتی ہے let me read یہ اسباب بغاوت ہند میں بھی ہے اور میں نے یہ ایکسرپٹ ایک اسلام کے بہت بڑے سکولر ہوئے ہیں اور جو leftist یعنی marxist تھے wilfred can'twell smith ان کی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ سر سید نے یہ لکھا that back in 1858 he had chid the british for not forestalling the mutiny by playing the old game of divide and rule chid کا مطلب ہے یعنی ان کو irritate کیا ان کو تنقید کی کہ آپ نے divide and rule policy کیوں نہیں کی he says and i read سر سید wrote when nadir shah became master of persia and afghanistan he invariably kept the two armies at equal strength یعنی ایک persian irani اور ایک afghan دونوں کی equal strength when the persian army attempted to rise the afghan army was at hand to quell the rebellion and vice versa سر سید لکھتے ہیں کہ nadir shah جو basically iran کا تھا بعد میں afghanistan کو بھی capture کر لیا اس نے دو فوجیں بنائی تھی ایک تھی afghanوں کی ایک تھی iraniوں کی persians کہتے تھے انہیں ہاں جی تو وہ equal strength رکھتے تھے تاکہ اگر ایک میں بغاوت ہو تو دوسری اس کے خلاف استعمال ہو سکے the english did not follow this precedent in india انگریزوں نے یہ نہیں کیا government certainly did put the two antagonistic races into the same regiment but constant intercourse had done its work and the two races in regiment had become almost one wah 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 کہ انگریزوں نے تو یہ نہیں کیا انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک ہی فوج میں رکھ کے ایک ہی regiment میں رکھ کے اس طرح کیا کہ ان میں جو دو قوموں کا تصور تھا نا وہ ختم ہو گئے اور وہ ایک ہو گئے وہ ہندوستانی ہو گئے اور وہ کیا لکھتے ہیں پھر آگے it is but natural and to be expected that a feeling of friendship and brotherhood brotherhood must spring up between the men of a regiment constantly brought together as they are if separate regiments of hindus and separate regiments of muhammadans had been raised this feeling of brotherhood could not have arisen wah 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 سر سید کہہ رہے ہیں کہ تم نے divide and rule کیوں نہیں کیا اس انگلیش 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 انڈیا کمپنی کو کہہ رہے ہیں تمہیں ہندو اور مسلمانوں کو ایک regimen میں نہیں رکھنا چاہیے تھا الگ الگ regimen بنانی چاہیے تھی تاکہ یہ کبھی ایک جگہ پہ نہ رہیں ایک جگہ جب رہتے ہیں تو کھانا بھی ساتھ ساتھ پکتا ہے دوستی ہو جاتی ہیں ہاں جی اور جو پھر ایک تاریخی فرق ہے ہندووں اور مسلمانوں کا وہ بھی بے بائنی ہو جاتا ہے جب آپ ایک جگہ رہتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے اب یہاں سے آپ اسیس کر لیں کہ سر سید جو ہیں ان کی پوزیشن اس معاملے میں یہی ہے کہ ہندو اور مسلمان اگر انگریزوں کو advise کر رہے ہیں remember he is advising the british use divide and rule so this is the basic principle on which سر سید builds his politics we'll come to his educational reforms and so on and so forth تو two nation theory اس کے بعد follow up کیا ہوتا ہے کہ انڈین جب وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنے مفاد کا you know اپنے interest کو پرسو کرو ہندووں کے ساتھ مت ملو انگریزوں کے ساتھ ملو اس کے لیے انہوں نے بہت کتابیں بھی لکھیں جس میں کوشش کی کہ بائبل اور قرآن کی similarities بہت زیادہ ہیں اور جو فرق ہیں وہ interpretation کے ہیں دیکھیں انگریزوں نے آ کے یہاں پہ جب حکومت کی تو انہوں نے christianity ویسے نہیں پھیلائی state کے ذریعے جیسے کہ مسلمانوں نے بھی rulers نے اسلام کو ویسے نہیں پھیلائیا وہ پھیلا وہ ایک اور بات ہے اس طرح ہی christianity جو ہے یہ churches نے independent churches نے آ کے یہاں پہ لوگوں کو convert کیا for good and bad i mean ان لوگوں کیا جنہوں نے جو غریب تھے اور جن کو caste system کے اندر سے expel کیا ہوا تھا i mean most of them not all بعد میں تو بنگالی برہمن بہت زیادہ مسلمان ہوئے لاہور پنجاب میں آ کے وہ teacher بھی بنے تو یہ ایک اور history ہے later on who converted why that's a different matter لیکن سر سید نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کو انگریزوں کا ساتھ دینا چاہیے جب indian national congress بنی تو انہوں نے اس کو oppose کیا اور مسلمان کو کہا اس سے دور رہو کیونکہ congress بنی تو loyalist تھی لیکن it soon started demanding کہ آپ indians کو زیادہ سے زیادہ jobs دیں important key positions دیں جو کہ انگریز حکومت نہیں تھی دینا چاہتی بنت ہو گئی تھی congress party liberal جو ان کے تھے bureaucrats یہ ان کا idea تھا جو conservative establishment تھی british they were dead against any representation to indians ان کا خیال تھا indians fit ہی نہیں ہے کہ وہ responsible government کبھی بنا سکے تو they should be taken care of by the british simple as that سر سر سید جو ہیں انہوں نے اس کے ان کو پھر انگریزوں نے invite بھی کیا وہ انگلینڈ گئے کیمبریج یونیورسٹی کا model دیکھا واپس آئے 1875 میں انگلو محمدن کالج علیگر میں شاید اسٹیبلش کیا i think this is the name you can check it اور by the way ساتھ سر سید کی ایک statement اور بھی ہے کہ ہندو and مسلم are the two eyes of a beautiful bride which is انڈیا if one suffers then the other suffers as well تو یہ بھی we should put it on record یہ اس زمانے میں انہوں نے کہا جب وہ donations collect کر رہے تھے تو علیگر کے اس کالج کے لیے ہندو وں نے بھی ڈونیشنز دیں ہیں مسلمانوں نے بھی دیں ہیں پارسیوں نے بھی دیں ہیں باقی لوگوں نے بھی دیں ہیں شاید انگریزوں سے بھی کچھ assistance ملی ہے لیکن یہ جو کالج بنا یہ through and through pro British یہاں پہ ساری باتیں loyalty to the British کو preach کیا گیا that مسلم interests are best served by being loyal to the British politically it means what کہ آپ انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنل مومنٹ جو بھی ہیں ان سے دور رہیں ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ سر سید reformist تو تھے education میں جیسے میں نے انہوں بتایا انہوں نے بہت interest لیا وہ پنجاب میں آئے پنجاب میں بھی انہیں opposition ملی کیونکہ یہاں پہ وہابی سوچ اور extremism بہت تھی لیکن he was a determined man اور یہاں کے جو رئیس تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا تو یہاں کے لوگوں نے سر سید کے followers بھی بنے اور تو upper class Muslims listen to him and benefited کیونکہ سچ تو یہ کہ اگر آپ modern education کی طرف نہیں آئیں گے اور راجہ رام مہن روئے نے ہندووں کو پہلے convince کر لیا تھا اور ان کی جو اوپر caste لوگ تھے انہوں نے سکولوں میں جانا colleges میں جانا تو ظاہر ہے ایک educated ہندو middle class exist کرتی تھی جو congress کے اندر زیادہ تر تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن congress party was open to all indians from day one اور اس میں پارسیوں کا بہت رول تھا جنہوں نے بہت liberal اس کا ایک program بنایا تھا اور demand کیا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ indians کو حکومت میں اور government services میں representation دیں اب ہوتا کیا ہے کہ ایک اور angle سرسید کا ہے جو i think is problematic اور وہ یہ ہے کہ while being an educationist and a reformer سرسید had a very conservative position on who was entitled to modern education یہ یاد رکھیں یعنی سرسید educationist تو تھے modern education کے اور مسلمان انگریزوں کی English education لیں Cambridge model کو لے کے آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے بلکہ بعد میں جو قرآن کی وہ کیا کہتے ہیں ایکس جیسس ایکسپلین کیا وہ بھی یہی تھا کہ اسلام اترہی scientific اور modern ہے جتنا کہ protestant christianity ہے کیونکہ science یار انگلین میں بہت زیادہ پھیل رہی تھی اور مہل Charles Darwin کا بھی ذکر تھا سر سیید knew about him and all the other great achievements the British had you know British science کی contribution سی وہ ساری دنیا میں تھی modern technology آ گئی تھی railways were being created تو ایک نئی دنیا تو بن رہی تھی ہاں جی سر سید was charmed by that and he wanted کہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں so this is his politics اب سوال آجاتا ہے کہ what is wrong with سر سید سر سید was an extremely reactionary reactionary ہوتا ہے backward looking conservative سے بھی زیدہ backward looking مسلم i'll give you the examples انہوں نے بار بار کہا کہ یہ جو ایجوکیشن ہے نا modern ایجوکیشن یہ صرف اشرافیہ مسلم کے لیے ہے اشرافیہ جو upper caste بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں جن کے تاریخی کوئی نام ہے آجی عام مسلمان کے لیے انہوں نے سارے دروازے بند رکھے اس کی چند مثالیں لے وہ گئے بریلوی میں کچھ لوگ کہتے ہیں مراد آباد میں بھٹ یہ ایک کتاب ہے یہ آپ بھی دیکھیں ذات پار اور مسلمان یہ لکھا ہے مسعود عالم فلاحی صاحب نے جو آج کل پروفیسر ہیں خواجہ مہین الدین یونیورسٹی میں لکھلو میں ہندوستان کے اندر دیکھیں پسماندہ مسلمان وہ مسلمان جو عام بیک گراؤنڈ سے آٹیزنز ورکرز کی بیک گراؤنڈ سے کنورٹ ہوئے فور وٹیور ریزن ان ان لوگوں کا یہ جو ریسرچ آ رہی ہے پسماندہ مسلمانوں کی انڈر پریولیسڈ مسلم یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اشرافیہ نے کبھی اچھا مسلمان نہیں مانا اور ہمیں کوئی عزت نہیں دی کوئی مقام نہیں دیا اور یہ ایک پلکل مناسب ان کی اوبجیکشن ہے تو سر سید کے اس سکول سے امپریس ہو کے بریلی میں اس کتاب میں تو بریلی کا ذکر ہے وہاں کے لوگوں نے ایک سکول بنایا اور ان کو انوائٹ کیا ہے اس چیف گیسٹ تو اس چیف گیسٹ سر سید جو ہیں وہاں پہ جب گئے تو انہوں نے انہوں نے وہاں پہ پہلے ان کو ویلکم کیا گیا پھر انہوں نے جب اپنی تقریر کی تو کہا کہ بھی یہ تو میں کہتا ہوں کہ موڈن ایجوکیشن کے بغیر مسلمانوں کا کوئی چانس نہیں ہے پروگرس کرنے کا لیکن یہ ایجوکیشن صرف اوچی ذات کے اشرافیہ کے لیے ہے ہاں آپ لوگ اس سکول میں کون لوگ آئیں گے انہوں نے کہا جی یہاں کے جو مسلمان ہیں کچھ دکاندار ہیں کچھ کاریگر ہیں کچھ عام شریف لوگ جو ہے یہاں پہ جو رہتے ہیں انہوں نے کہا بلکل نہیں ان کے لیے وہ جو روایتی اسلامی ایجوکیشن ہے وہ اسی قابل ہیں موڈن انگلیش پروگریسیو سائنٹیفک ایجوکیشن صرف اور صرف اشرافیہ کے لیے یہ آپ کتاب میری بات میں کہہ رہا ہوں نا you get hold of it یہ آج کل یہ like this سات پات اور مسلمان پروفیسر مسعود علم فلاہی یہ انہوں نے لکھی ہے اس کے علاوہ بھی اب اور بھی لوگ لکھ رہے ہیں i have watched some ویڈیوز جو یہ پسماندہ مسلمان بنا رہے ہیں اور اس میں جو ان کا اپنا دکھ ہے اپنے اپر کلاسز کے خلاف اس کا ذکر ہو رہا ہے جیسے دلت جو ہیں ان کو ہندویزم نے جس طرح صدیوں تک اپریس کیا یہ پسماندہ مسلمان جو ہیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اپر کلاس اشرافیہ نے اشرافیہ میں اکثر گنے جاتے ہیں مغل جو کہ ترک ہیں اور عرب اورجن کے لوگ سینٹرل ایشیا سے جو لوگ آئے پتھان یوں اور اس قسم کے لوگوں کو جن کے اباؤ اجداد باہر سے اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو یہاں پہ حکومت کرنے کے لئے آئے تھے we are here as rulers اس کے اوپر اس سائیکالوجی کو جو سرسید کی ہے آپ پڑھ لیں خالد بن سعید کی کتاب ہے پاکستان the formative phase میری جنالی کتاب میں میں نے اسے extensively کوٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا problem اپر کلاس مسلمانوں کا یہ تھا کہ ایک جمہوری نظام میں دیموکرسی اگر انڈیا میں آ جائے تو اس کے اندر تو ہم منورٹی میں ہوں گے تو ہم اسے کیوں مانیں تو سرسید was opposed to democracy وہ separate electorates کے اکمے تھے joint electorates کے خلاف تھے so all these ideas are already rooted in سرسید on the one hand an educationist on the other hand promoting loyalty of the Muslims to the British and opposition to the freedom movement especially led by the Indian National Congress ان کا خیال تھا انگریزوں کے ساتھ ہی آپ رہیں اور کب تک انگریز اندوستان میں رہیں گے he couldn't work out لیکن i think he thought that the English are here for a long 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 time so ازادی کی طرف تو ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس لیے مسلمانوں کو رائے دی کہ اپنے دوں وہاں لکھا کہ دیکھیں جو ہم اشرافی ہیں ہم نے تو آپ کی یہاں مدد کی آپ کی جانیں بچائیں انگریزوں کو کہا جن مسلمانوں نے اس میں حصہ لی ہے وہ جذبات میں ہے اور زیادہ تر وہ بد ذات استعمال استعمال کی ہے یعنی لور کاسٹ کے لوگ ہیں اور انہوں نے وہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن انگلینڈ جو ہمارے یہ مسلمان بیورز بڑا امدہ کپڑا بناتے تھے دھاکہ میں اور ان علاقوں میں ان کی ساری جو منفیکچرنگ یونٹس تے وہ تباہ ہو گئے کیونکہ اتنی زیادہ ٹیکس لگا دی گئیں ان کی پرادک پہ کہ کوئی امپورٹ ہی نہیں تھا کرتا تو انگریزوں نے تباہ تو کی ہے اور اس لیے اگر یہ جو ہمارے ویورز ہیں یہ ورکنگ کلاس ہی ہے نا انہوں نے اگر اس میں بغاوت میں حصہ لیا تو اپنی اپریشن کی وجہ سے لیا ہے لیکن سرسید نے کہا یہ بد ذات لوگ ہیں وہ پنجاب میں آئے غالباً جلندر میں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری جو اپر کلاس ہورتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کو یہ موڈن ایجوکیشن دی جائے سو اشرافیہ من ان لی کیونکہ اگر وہ پڑ جائیں گی تو کیا وہ یہ ٹیلی گراف آفیس میں کام کرنا شروع کر دیں گی یا سنگر مشین میں جہاں پہ کپڑے بنائے جاتے ہیں وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیں گی ایک اور جگہ پہ جو ایک گیترنگ ہوئی وہاں پہ انہوں نے یہ ایک مدہ اٹھایا کہ یہ جو آئی سی ایس کا امتحان ہے نا انڈین سیول سروس یہ لنڈن میں ہوا کرتا تھا لیکن ڈیمانڈ ہوئی کہ اس کو ہندوستان میں بھی کیا جائے سر سید نے اسے اپوز کیا اس نے کہا اگر آپ یہ امتحان انڈیا میں کرنا شروع کر دیں تو پھر کوئی بھی مسلمان جو ہے ایک درزی کا بیٹا وہ کیا آپ قبول کر لیں گے یہ اشرافیہ بیٹھے ہوئے تھے کیا آپ قبول کر لیں گے کہ ایک اس لور لیول کا آدمی ایک دیپٹی کمیشنر کلیکٹر کہا جاتا تھا بن کے آپ کو آرڈر دے اور اس کو مانیں گے تو وہاں پہ اس محفل نیمشور کا نو نیور نو تھے سرسید کی سوشل کنزروٹیوزم بلکہ ری ایکشنری پوزیشن ایک ایجوکیشن اسٹ جو ایجوکیشن تو چاہتا ہے سائنٹیفک ایجوکیشن بھی چاہتا ہے لیکن وہ کلاس جو ہے باؤنڈریز کو مضبوط کرنے کے حق میں بھی ہے تو یہ اقتضاد ہے سرسید میں اس کے علاوہ جی ایس میل اگر دیکھیں جان سٹوارڈ میل کی جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر سوسائیٹی میں ایک ایلیٹ ہوتی ہے ایک نیچرل ایلیٹ ہوتی ہے لیکن اس ایلیٹ کو ہریڈیٹری یعنی خاندانی طور پہ نہ بنایا جائے آپ پبلک ایجوکیشن لائیں تاکہ عام قسم کے لوگ انگلش من جو بھی ہیں ایجوکیٹ ہوکے اپنی ٹیلنٹ کی وجہ سے اس ایلیٹ کا حصہ بن جگے ہیں جہاں جیس مل پوزیشن آن دی رائٹ آف دی ایلیٹ آن ہاو دی ایلیٹ آن ایلیٹ تو وہ ایک اوپن ایلیٹ ہے جہاں پہ عام خاندانوں کے بچے بھی ایجوکیٹ ہوکے تو اس ایلیٹ کا حصہ بن سکتے ہیں آجی جس طرح سی ایس ایس کے امتحان میں ہمارے بچے جو ہیں وہ سب تو اپر کلاس نہیں ہوتے بلکہ اپر کلاس تو کچھ اور کرتی ہے آم میڈل کلاس لور میڈل کلاس کے بچے آتے ہیں تو یہ جو ہے جو جان سٹوارڈ مورڈن تو ہوگی نہ عورتوں کے لیے یہ ہے اور خاص طور پہ جو اشرافیہ کے علاوہ اجلاف کہتے ہیں اور کچھ اور بھی نام ہے ہمارے پنجاب میں اس قسم کی کاس سسٹم مسلمانوں کی ویسے نہیں تھی ٹھیک ہے برادریوں کا سسٹم تھا یہ تھا لیکن کوئی عرب بگر بھی تھے ساؤت پنجاب میں کہیں ان کا گڑگڑ ہے لیکن شہروں میں تو کوئی بھی نہیں ہے everybody is in شہروں میں it depends on your merit کے what are you worth ایسے ہے لیکن یہ جو ہے نا northern ہندوستان ہندو وہ کیا کہتے ہیں گینجیز جمنا کا جو ہے اس کی سیولیزیشن میں ہیرارکی ہندو میرے کئی دوست برامین ہیں اور وہ بے وقوف نہیں ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کچھ تو ہے ہی پاگل اسی طرح مسلمانوں میں بھی بہت سخت ایک کمپارٹ منٹلائزیشن تھی اپر کلاسز کی اور لور کلاسز کی مثلا میں آپ کو اگزامپل دوں قید اعظم کے ایک ڈرائیور تھے آزاد جو فلموں میں بھی کام کرتے رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ دیلی دیلی کے رہنے والے تھے آزاد یہ آپ پڑھ لیں کہیں انہوں نے لکھا کہ میں جب قائد اعظم کا ڈرائیور بنا تو دیلی کے ایک سید فیملی نے مجھے اپنی بیٹی دے دی لیکن اس سے پہلے شیخ جو شیخ کیا ہیں جو عرب ہیں جو آئے تو عرب سے ہیں لیکن پروفیٹ کی فیملی سے نہیں ہیں انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ بیاء کرا دیا یہ ان کا his own record as late as the 1930s 40s کہ اتنا کلاس تھا کہ اگر آپ اشرافیہ میں بھی ہیں تو اس میں بھی کیٹیگری سے ہیں at the top people who can show that they are the descendants of the prophet or can اسے کہتے ہیں putative descendants of the prophet جس کو لوگ چلو مان لیتے ہیں اس کے بعد خلیفہ جو خلیفہ ہیں ان کی اولاد آجاتی ہے اباسیوں کا ذکر آجاتا ہے انسار کے بھی دو کیٹیگریز ہیں ایک وہ ہیں انسار جو واقعی کہہ سکتے ہیں کہ مدینے سے آئے اور last class کا concept بہت rigid ہے جو کہ ہماری طرف اس طرح نہیں ہے یہاں پہ تو بغاوت ہوتی ہی رہی بلے شاہ بھی ہے شاہ حسین بھی ہے گرو نانک بھی ہیں گورک ناتک جوگی بھی پنجاب میں ہیں بغت کبیر کی بھی سوچ نورت انڈیا سے ادھر کو آئی اور اس نے بغتی مومنٹ آئی اور اس قسم کی چیزوں نے ان چیزوں کو ارثوڈاکسی کو چیلنج کیا لیکن سر سید was ہارڈ کور کنسرورٹیو ری ایکشنری وین ایٹ کیم تو ایڈیوکیشن یس سائنٹیفک ایڈیوکیشن یس بٹ اونلی فور اپر کلاس اشرافیہ مسلم نوٹ اور بہت سید نہیں بہت 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 نوٹ ایڈیوکیشن 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 کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ سر سید نے ٹو نیشن تھیری کو اپنایا اور اسی کی بنیاد پہ بعد میں ہم دیکھیں گے پاکستان بھی وجود میں آیا آپ جسٹس منیر کی کتاب پڑھیں وہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس لیے وجود میں آیا کہ اور وہ سرسید کو کوٹ کرتے ہیں سرسید کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں یعنی نیشن اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ مل کے اکٹھے امن سے رہیں ایک جو ہے وہ دوسرے کو ڈومینیٹ ضرور کرے گی یہ بھی میری جنہ علی کتاب میں کوٹڈ ہے تو سرسید ایڈ نو پوائنٹ کوڈ ایک ایسا پلٹیکل پارٹی جس میں جس طرح کہ ہندو مسلمان سکھ جو ہیں سارے اس پارٹی میں آ سکتے ہیں پروگرام کی بنیاد پہ وہ کمیونل ازم کے سپورٹر تھے یہ بھی کہ دیا ہے یہ وہ دور ہے جب سرسید جو ہیں وہ ابھی ریجڈ پوزیشن نہیں تھے لی اور ان کو فنڈز کی ضرور تھی ایک اور بات ہے کہ سرسید کانگرس کے اور اس کے خلاف اس لیے بھی ہوئے کہ ایٹین ایٹیز میں ایک مومن چلی یو پی کے اندر دیکھیں ایٹین تھرٹی سیون میں انگریزوں نے یو پی اور بہار میں پرشن جو تھا نا سٹیٹ لینگویج کو ختم کر کے اردو بنا دیا تھا تو ایٹین تھرٹی سیون اس میں ایڈوانٹیج کس کو تھا مسلمانوں کو تھا جو پڑے لکھے مسلمان تھے پرشن کشمیری برامنوں بھی سیکھی تھی اور کائس ایک سکرائبز اس ایک کاسٹ مانگ ہندوز وہ بھی پرشن جانتے تھے اور اردو جانتے تھے منشی پریم چاند جو ہیں وہ کائس تھے تو اردو کے بہت بڑے وہ لیٹرچر کے فگر ہیں بہت بڑا نام ہے ان کا اس طرح اور بھی کئی ہیں ہاں جی تو مومنٹ وہاں پہ جو چلی کہ بھئی دیو ناغری سکرپٹ یعنی ہندی سکرپٹ جو ہے یہ بھی یو پی کی سٹیٹ لینگویج ہونی چاہیے بعد میں اس کو کہا گیا کہ اردو تو اس میں سر سید نے اور جو یہ مغل کوٹ کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے اس کا بہت برا منایا اور کہا کہ نہیں یہ شو کرتا ہے کہ کانگرس اور یہ ساری ہندو ریوائیول ہو رہا ہے اردو کا مقام ہنڈر پرسنٹ رہنا چاہیے سر سید ڈائیڈ ان ایٹین نائنٹی ایٹ نائنٹین ہنڈرڈ میں انگریزوں نے جو ڈیسیشن لی وہ یہ تھی کہ دونوں ہی رسم خط یعنی دیو ناغری اور یہ پرسن اردو دونوں ایکسیپٹ کر لی جائیں گی اور نائنٹین تھرٹین تک جو پرسنٹ ہے جائے نا مسلمانوں کی صرف چودہ پندرہ پرسنٹ پوپلیشن تھی یو پی کی لیکن ایون ان نائنٹین تھرٹین یہ میں کس کو کوٹ کر رہا ہوں اسگر علی انجینئر کی کتاب میں میں نے پڑھایا کہ نائنٹین تھرٹین تک مسلمان ابھی بھی یو پی کے اندر تھرٹی فائی پرسنٹ سٹیٹ سروسز یعنی جوبز ان کے پاس تھے تو یہ دو زبانوں کو ماننے کے بعد بھی ابھی بھی مسلمانوں کو مور دن ڈبل ایڈوانٹیج تھا تو سرسید کے دور میں تو اس سے بہت زیادہ مسلمانوں کو ایڈوانٹیج ہوگا تیرہ پرسنٹ کے پاس شاید اسی فیصد جوگ تھے تو یہ کوئی انصاف ہے دیکھیں سرسید نہ ڈیموکریٹ تھے یہ وہ to preserve the status of the مسلم aristocracy and he thought the best way to do it was to join hands with the British ہاں انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ کانگرس کو میں اس لیے نہیں oppose کرتا کہ وہ ایک political party ہے جس میں بہت زیادہ ہندو ہیں یہ بھی Wilfred کانفیل سمیت کی جو کتاب ہے نا modern اسلام in انڈیا وہ اس میں پڑھ لیں whatever i say you can go and verify وہ کہتے ہیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ they are disrespectful to the British یعنی سر سید جو ہیں وہ انگریزوں کے خلاف ایک بات نہیں تھے سننا چاہتے ہیں so in that sense he was so pro British that one can find it embarrassing اور جیسے میں اس کے اندر انہوں نے ہندو اور سکھوں کے تو شاید regiments بنا دیں لیکن مسلمانوں کے میشہ الگ رکھیں officer class ایک اور category تھی لیکن جو armed soldier ہے نا وہ کبھی دوبارہ نہیں انہوں نے ملائے کہا جاتا ہے کہ کچھ unit میں اکٹھے تھے بھی but by and large no the policy was to keep بلکہ سکھوں کا بھی ہے کہ سکھوں نے اپنی داڑی مندوانی شروع کر دی تھی تو قانون بنا کے صرف وہ سکھ انڈین آرمی کے اندر recruit ہوگا جو خالصہ ہوگا جو یعنی پانچوں یہ چیزیں جو ہیں وہ observe کرے تاکہ ان کی بھی الگ identity جو ہے نا وہ consolidate ہو اور یہ دیوائی 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 سرسییت کے ساتھ جتنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک کیا کہتے ہیں objective assessment ان کے دے دیا ہے now it is up to you to accept my arguments آپ یوں کریں کتابیں لے لیں ان کو پڑھا کریں ویڈیو میں تو ہم اپنا point of view دیتے ہیں لیکن you have to do original reading as well میری جنہ علی کتاب آپ ضرور پڑھیں دیکھیں اس کتاب میں اب یہ انڈیا میں ملتی ہے جنہ his successes failures and role in history یہ پینگوین from the valley of words یہ ہے وین گار بکس لاہور نے پبلش کی ہے اس ہی سال میں 2201 میں 2200 nee 2021 sorry یار i'm always having problems with numerals you know so یہ دونوں ہیں یہ جنہ کی دونوں کتاب ہیں انڈیا والے یہ پڑھیں یہ والی پینگوین اور پاکستان والے پڑھیں یہ جنہ یہ identical ہے no difference at all یہ وینگار بکس لاہور نے پبلش کی ہے اس ہی سال ایک بات اور کرتا چلوں کہ سرسید نے جو educational reforms کیے وہ بہت impressive تھے اور science کے اوپر زور دینا کوشش کرنا کہ اسلام اور science ایک ہی سمجھے جائیں قرآن کو اس طرحے سے interpret کرنا یہ ان کی intellectual investment جو ہے اپنی جگہ interesting ہے لیکن الگرڈ college جو انہوں نے بنایا اور جو بعد میں شاید 1920 یا 21 میں وہ الگرڈ مسلم university بنا یہ یہ سکول اس میں باقی مذہب کے لوگ بھی ان کے admission ہوتی تھی تو یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہیے ہا جی لیکن ہوا یہ کہ سرسید نے جو چارے نون اشراف مسلم ہے یعنی about 80 85 90 پرسنٹ جو مسلمان converted ہیں یا عام background کے ہیں ان کے لیے education modern کا بلکل نہیں سوچا لیکن اب سوال اڑتا ہے کہ اگر نہیں سوچا تو بعد میں اس کا رول تو علیگرڈ مسلم university کا یہ ہی ہوا کہ سارے اندوستان سے مسلمان student جو ہیں ان کو وہاں پہ admission اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انیس سیدی میں سر سید was not thinking of mass politics وہ ابھی elite top controlled elite politics کی بات کر رہے تھے لیکن جیسے 20 سیدی آئی اور mass movement کا دور آیا 19 19 کے بعد تو mass politics کا دور آ گیا لاکھوں لوگ اس میں involved ہو گئے تو علیگر کا school بھی جو ہے college جو ہے اس کے دروازے بھی ان کو کھولنے پڑے for muslims from anywhere in the sub continent اس لیے 20 سدی is the century of the masses century of in one way one can say the battle for democracy early god muslim university اور early god movement communal muslim man man کی movement بنی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور انہوں نے indian freedom struggle سے الگ اپنی ایک شخصیت بنانے کی کوشش کی اور اس کے بعد وہاں سے ہی partition of india کی طرف muslim league کی movement 1940 میں شروع ہوئی تو سر سید کا اپنا ویجن کیا تھا وہ میں نے بتا دیا ان کا two nation theory پہ کیا position تھی وہ بھی بتا دیا education elite کے لیے وہ چاہتے تھے جسنا جیس مل نے کہا تھا open elite وہ اس کے حق میں نہیں تھی closed elite only for the upper class muslims اونچی ذات کے جو مسلمان بیکار ہو گیا کیونکہ جب mass politics آ گئی تو وہاں پہ آپ کو کھول نہ پڑا تا کہ مسلمان بھی پڑھ لکھ انٹیلیجنش یا جو ہے وہ تھیار ہو تو اسے کہتے ہیں unintended consequences سر سید نے education کو صرف محدود رکھنا چاہا elite مسلمانوں کے لیے لیکن بیس ویں صدی میں وہ politics اور وہ policy بیکار ہو گئیں اور مسلمانوں کے لیے college نہ صرف علیگرد میں باقی ہر شہر میں لوگوں نے کوشش کی کھولنے کی much later than the Hindus and six یہ بھی کہنا چاہیے but they did تو یہ ہے مزید کہنا کہ ultimately in terms of education modern education شروع it was started just for the upper class Muslims but whether Sarsayyad wanted it or not it ultimately came to ordinary Muslims as well thank you very much i think here we should close this discussion on Sarsayyad and his role in history and in the freedom struggle thank you very much